بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فریعت آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں عاصف خان اور فائنل ٹیمز کا فیصلہ ہو گیا پی ایس ایل کے سیزن ایٹ میں اب لاہور کرلندرز مقابلہ کرے گی ملتان سلطان کا یعنی رزوان کی ملتان سلطان مقابلہ کرے گی شاہین شاہ فریدی کی لاہور کرلندرز کا لاہور کرلندرز کا یہ مسلسل دوسرا فائنل ہے جبکہ ملتان کے ٹیم تو مسلسل تیسیز اور فائنل نے پہنچی ہے اب آج کے میچ میں کیا ہوا میچ اچھا کیا اچھا سکور بھی کر لیا تھا ظلمی نے لیکن آج جو چیز نظر آئی ظلمی کی بولنگ میں وہ لاسٹ جو میچ انہوں نے کھیلا تھا اس سے برعکس نظر آئی برعکس اس لیے کہ ان کے بولرز کی جو لیند تھی وہ یورکر بڑے پرفیکٹ ان کے بولرز نے کیے تھے ظلمی کے بولرز نے جس میں احمد جمال ہیں اس کے علاوہ عامر جمال ہیں اور اس کے علاوہ سلمان رشاد ہیں اور کسی حد تک وہاں ریاض بھی بڑے اچھی لیند پر یورکرز انہوں نے کی تھی وہاں تو آج زرہ مسفٹ نظر آئے زرہ انفٹ نظر آئے ہمشنگوں کا پھل ہو گیا لیکن دوسرے بولرز اس طرح کی یورکرز نہیں کر سکے جو انہوں نے پچھلے میچ میں کیا اور اس میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا ان کی زیادہ تر بولز یورکرز تھی اور ریورس بھی ہو رہی تھی تو ریورس سوئنگ وز آرسو مسنگ الانگ ویڈ دی لیند آف ڈیر بولرز جو پچھلے میچ میں تھی بہرحال ایک اچھا مقابلہ ہوا اچھا میچ کھیلا پشابر ظلمی نے اچھا ٹورنمنٹ ختم کیا بابر آزم نے پانچ سو رنز بنائے بابر نے اور بڑی اچھی انگ انہوں نے کھیلی سٹرائک ریٹ بھی بڑا اچھا تھا ان کا اور سٹرائک ریٹ کے حوالے سے جو بحث ہے نا وہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سٹرائک ریٹ سب سے پہلے کسی بھی میچ کے اندر پچھ کا گردار بہت بہت ہے بہت اہم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے اپنے سٹرائک ریٹ کو مینٹین کرتا ہے بیٹسمن یا اپنا سٹرائک ریٹ وہ بیٹسمن اسی حساب سے کھیلتا ہے جو اچھا بیٹر ہوتا ہے وہ اسی حساب سے کھیلتا ہے گراؤن ڈیمینشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور پچھ کی کنڈیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر یہ پچھ پنڈی جیسی ہوتی تو یہاں پر بھی یہ سکور بہت بہت پہلے چیز ہو جاتا کیونکہ پنڈی میں تو دو سو آٹھ تو پنڈی میں پرس ٹیننگ کا ایفری سکور تھا تو یہ پنڈی کو دیکھتے ہوئے سٹرائک ریٹ کو اگر موازنہ کریں یا اوور آل اس کے لیگ کے سٹرائک ریٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئے گا سٹرائک ریٹ چینج ہوتا ہے میچ بائی میچ سٹرائک ریٹ چینج ہوتا ہے تو یہ صورتحال سٹرائک ریٹ کریں لیکن ظلمی جیسے میں نے کہا کہ آج ان کے فاس بولرز اس لینڈ پر بول نہیں کرسکے اور ریورس سوئنگ بھی آج مجھے نظر نہیں آئی یہ بھی ایک وجہ رہی بارہل یہ میرا خیال تھا آپ کا جو بھی خیال ہو وہ آپ کومنٹس میں کیجئے اور اس کے علاوہ کس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیے میں بناوں گا آپ مجھے اجازت دیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو آپ کو پسند آتا ہے تو خدا حافظ